سلام کی حدیث مبارکہ یہ وجود ہے جس پر ہم اکڑتے ہیں واسکڑ پہ کہہ پہ کرنا یہ تو لے کر کوئی نہیں گیا ان کپڑوں پہ کہہ کو کرنا یہ تو پیم کے کوئی نہیں گیا باقی رہ گئی بات کفل کی وہ تو چند دنوں میں حضرت خراب ہو جائے پھر باری یہی وجود کی یہ گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے اللہ کے دوستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے وہ اپنے گھر جاتے ہیں حضرت ہم ہیں مجھے نہیں جن کو وقت دیا گیا تھا ہم قید خانے میں ڈالے جاتے ہیں مومنوں کے لیے یہ قید خانہ ہے وہ راحت ہے ہم نے اس کو راحت بنا لیا اب ہمارے لیے وہ قید خانہ ہے یہ دنیا دار کی بات ہو رہی ہے وجود قبر میں پڑا رہے گا دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دن پڑھنے کے بعد یہ پیٹ پھٹے گا اور پھر اس میں کیڑے پڑھیں گے تو ہوگا کیا حضرت وہ حضرت انسان جو اپنے جسم پر ایک کیڑی بھی نہیں بیٹھنے دیتا اس کو بھی مسل دیتا اتارتا نہیں اللہ حکم ہے کہ وہ بڑا نازوب جسم رکھنے والی ہے اس کو فونک سے اڑایا کرو تاکہ کہیں وہ ماری نہ جائے ہم اس کو مسل دے ہیں وہ حضرت انسان جو اپنے وجود پر چند لمحوں کے لیے کیڑی کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا کیا ہوگا پیٹ پھٹے گا اور پھر اس کے جسم میں کیڑے پڑھیں گے اور وہ کیڑے کیا کریں گے پہلے حضرت انسان کو کھانا شروع کریں گے ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان دل سارا کھا جائیں گے اب کیڑوں نے تو حضرت انسان کو کھا لیا قبر سے باہر جانے کا راستہ کوئی اب کیا کریں گے اب وہ کیڑے پھر آپس میں ایک دوسرے کو کھانا شروع کریں گے جو طاقت والا ہے وہ کمزور کو کھا جائے گے اب آہیستہ آہیستہ سارے کمزور کھا لیے جائیں گے اب رہ جائیں گے طاقتور اب بزرگوں نے لکھا کہ جو طاقتور کیڑے ہیں پھر وہ آپس میں فائٹ کریں گے اور پھر کیا ہوگا جو طاقتور ہے وہ پھر طاقتور کو کھائے گا اب ہوتے ہوتے کیا ہوگا صرف دو کیڑے رہ جائیں گے صرف دو کیڑے اب پھر وہ آپس میں جھگڑیں گے تو ان میں سے پھر کیا ہوگا ایک دھرے کو کھا جائے گا اب کیا ہوگا اب تنہا ایک جانے گا اب وہ پس کو کھائے تو پھر وہی حکم آئے گا کل نفس انگائی کا تلمات اب وہ حضرت انسان کو کھا جانے والا پیڑا خود بھی مر جائے گا بندے یہ ہے تیرا اینڈ بندے یہ ہے تیرا اینڈ تو کیوں پاگل ہو گیا ہے یہ ہے تیرا اینڈ کیوں اکڑتا ہے یہ ہے تیرا اینڈ آج میند کر اور اپنی قبر کو سوار گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ میں نے پہلے کہا دیں یہ صرف مرشت کی مہربانی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل پر اترتی ہیں میں نے آپ کو موبائل تھا اس نے تھوڑا سا مسئلہ ہوا اینڈ دو چار دوست بیٹھے تھے تو کسی موبائل کی بات کیا کرنے والے نے تو خیر خواہی کی اور نہیں آپ سب وہ موبائل میں تھی آپ اکثر سفر پر ہوتے ہیں اس کی بیٹری ٹائمن بڑی تھوڑی ہے میرے دل میں خیال آیا ہے ہم وہ موبائل دینے کو تیار نہیں جس کی بیٹری ٹائمن تھوڑی ہے اب اس دنیا کے بنانے والے کون ہیں اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهِ بے شک تمہارا رب اللہ ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ اس کو اس نے بنایا ہے اب بنا کر وہ کیا کہہ رہا ہے کُلْمَتَاؤُ الدُنیا قَلِيل وہ اس کے دھوکے میں نہ آنا یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے کُلْمَتَاؤُ الدُنیا قَلِيل یہ تھوڑی ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُنِّيَا إِلَّا لَائِبُمْ وَالَحَبُ یہ کھیل اور تماشا ہے یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی بنانے والا بار بار کہہ رہا ہے وہ تھوڑی ہے وہ تھوڑی ہے وہ حضرت عیسان جس موبائل کی بیٹری ٹائجنگ تھوڑی ہے تو اس کو نہیں لیتا اور اس کو بنانے والا بار بار کہتا ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے تو کیوں لے رہا ہے اس کو ہاں والا آخرت خیر واب کا آخرت خیر والی بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے بابا جی فرید رحمت اللہ تعالیٰ لے کوئی پلے نازتے نخریاں میں کوئی گرم ریتے تھل چلے کوئی پولگے مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلے غلام فریدہ تھے سب مسافر نے کوئی آج چلے کوئی کل چلے کل بتا دنیا کلی بلا دے بلا کہتا ہے تھوڑی ہے عبدیاں تھوڑی ہے عبدیاں تھوڑی ہے وہ کیوں گھاٹے کا سوتا کرنے لگا ہے یہ تھوڑی ہے نا جی لگا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کیا ہے تماشا نہیں ہے زمینیں چمنگل کھلاتی ہے کیا کیا بتلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسر داروں میں گو رہے سکتا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے نہ کرو حضرت خدا کا واسطہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو قرآن پڑھو اپنے بچوں کی تعلیمہ تربیت کرو یہ تھوڑی ہے نہیں رہنا یہاں یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کل نفس زائقہ تل موت کیفت اکفرون باللہ وکنتم امباتا تو مردہ تھا ہم نے فاہیاکم تجھے زندہ کیا سمی امیتکم ہم تجھے ضرور ماریں گے سمی احجیکم ہم تجھے ضرور زندہ کریں گے سمی الیہی ترجاؤن و بندے تو میری طرف ہی لٹھایا جائے گا حضرت جانا ہے جہاں سے اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا شوکر ادا کرو ہاں دیا ہے تو اچھا بھی بات پہنو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن حضرت نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو لوگوں کا دل نہ دکھاؤ جھوٹ نہ بولو مڑے کے کام آؤ غریب کے کام آؤ خود بھی کھانا کھلاو اللہ کی مخلوق کو بھی کھلاو اپنے دسترخان وسیع کرو آپ کے اہلو ایال میں جو مڑا ہے اس کا دہان رکھو حضرت اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ جب عید آتی ہے تو میں اور میرے بچے کسی کے منتظر نہیں ہیں کہ کوئی آ کر ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا تو ہم رمضان کے روزے رکھیں کوئی آ کر ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا تو پھر ہم عید پر کپڑے پہنیں گے شکر ادا کرو حضرت اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں اللہ نے ہمیں دینے والا کیا ہے ہاں حضرت وہ بے نیاز ہے اس کے رنگ ہر سو پھیلے ہوئے ہیں اس لئے دیا کرو حضرت